آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جی نہیں مائک پہ کھڑا رہا ہے غلط جواب اچھا غلط جواب ویسے ان دنوں میرا مشغلہ کچھ گوگلنگ ہے جی اکثر وقت پر میں گوگل پر بیٹھا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ سرچ کرتا رہتا ہوں وشتہ دنوں میں ٹیکنالوجی سے مطالق کچھ سرچ کر رہا تھا کہ کون سے ایسی مشین ہو سکتی ہے جو موسٹ ایفیشنٹ ہے آج تک جو خصوصا انسان نے جو انویٹ کی ہے اس میں ایسی کون سے ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے کون سے ہو سکتی ہے اب جو میں ہم خیال ہوں میجوریٹی کی جی اس کے مطابق جو جواب یہاں سے آیا ہے وہ درست ہے پھر کہ کمپیوٹر کمپیوٹر لیکن میں یہ جان کر حیرت رہ گیا کہ اس میں جو جواب تھا اس نے تو مجھے پورا سر سے پیر تک ہلا دیا ہمیں بھی سنائی ہے جواب ہم بھی ہلنا چاہتے ہیں اس میں لکھا تھا کہ موسٹ ایفیشنٹ ٹیکنالوجیکل مشین ایور مین ہیز انوینٹیڈ ہیز بک کتاب وہ مشین ہے بہت خوب آپ اتفاق رکھتی ہیں بلکل اتفاق رکھتی ہوں میں اور چار مصروں کے ساتھ تائید بھی کر رہی ہوں کہ بھٹکتے جا رہے ہیں ہیف دنیا کی بہاروں میں ہمارے نوجوان بیچین رہتے ہیں ٹھکانوں میں میرے استاد مجھ کو یہ نصیحت کرتے ہیں اکثر ملے گی تجھ کو اپنی گمشدہ منزل کتابوں میں اگلا عنوان بھی یہی ہے مومن صالف محمد ساجد ملے گی تجھ کو اپنی گمشدہ منزل کتابوں میں آئیے ان کے ساتھ ہم بھی اپنی منزل کو تلاش کرتے ہیں سمدھیا ہائی سکول اور جونئر کالیج کی نمائندگی کرنے والے یہ طالب ہیں مومن صالف محمد ساجد آپ کا عنوان ہے ملے گی تجھ کو اپنی گمشدہ منزل کتابوں میں زہراب ہے اس قوم کے حکمے میں افرنگ جس قوم کے بچے نہیں خودتار وہ ہنرمن جناب صدر معزز اہل میزان اور سامین اکرام السلام علیکم میری تقریر کا عنوان ہے ملے گی تجھ کو اپنی گمشدہ منزل کتابوں میں سامین اکرام قابل تحسین ہے وہ عرب کی سرزمین جو ایک رگزار تھی جسے دنیا کے میماروں نے رکھ کر دیا لیکن ایک یتیم نے جانے کیا فسو کیا کہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد اس پر رکھی گئی اس یتیم نے لفظ اقراء کے معفوم کو سمجھتے ہوئے انسانی شعور کو انسانی تدبیر کو انسانی فکر و تجربے کو اپنا مخاطب بنایا جس سے علم و حکمت کا ایک سلسلہ چل پڑا خوشک دریا میں علم و معرفت کے چشمے روا ہو گئے اور معاشرے کی بنیاد علم پر رکھی گئی امام غزالی اور امام راضی نے سکرات ارستو اور فلتفہ یونان کی ایڈ سہیڈ بجا دی لیکن آج بھی ترقی آفتہ قومیں اور خود مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گمشدہ منزل نماز روزہ زکاة ہیں یقیناً ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن میں گور و فکر کے مفہوم کو بھی ہمارے اسلاف نے واضح کر دیا ہے وہ زکر یا الراضی ہی تھا جس نے سپیشل گریوٹی کے اوزان سے دنیا کو واقف کرایا جس کی الحادی اور المنصور کی پچیز جلدے یورپ کی الماریوں کی زینت ہیں وہ الزہراوی ہی تھا جس نے التصریف لکھ کر عمل جرہی کے آلاز سے دنیا کو واقف کرایا وہ ابن حشم ہی تھا جس نے المنادر لکھ کر آنکھوں کی روشنی و بینائی کے اصول مرتب کیے وہ ابو علی سینہ ہی تھا جو الکانون اور الشفا کا مصنف کہلایا وہ ابن بیتار ہی تھا جس نے المفرد لکھ کر چودہ سو جڑی بوٹیوں سے انسانیت کو واقف کرایا سامین ٹیلیسکوپ بنانے والے ہم سیویل انجینرنگ سے روشناز کرانے والے ہم ستانوں کی گردش بتانے والے ہم پانی فیلٹر پھے لے کر لوہا پگھلانے والے ہم شیشے اور سونے کے برطن بنانے والے ہم تیزاب اور اساس کی پہچان کرانے والے ہم میٹالوجسٹ ہو یا ایسٹرونومک دھوب گھڑی ہو یا تغیانی ناپنے کا آلہ زمین کا محیط ہو یا کتب تارے کی تلاش کیمیکل بیلنس ہو یا جواہر کے اوزان بوٹینک ہو یا اورگونک سائیکولوجی ہو یا زولوجی داگ کا نظام ہو یا فوج کی تربیت ہو علم نجوم ہو یا علم فنون ہو اندلس کی درسگاہ ہو یا اجمل حکیم کی قیامگاہ ہر جگہ ہم ہی ہم تھے کہیں اسپین کی ہزارہ بنجر دمین کابلے کاشت بنا رہے ہیں تو کہیں مسجد کرتبہ کے نقوشے جا رہے ہیں کہیں تاج مہل کے میماروں سے شجرہ ملا رہے ہیں تو کہیں انٹاکٹکہ مہم سر کرنے کا نام قاسم ظہور ہے کہیں پرندوں کی چہچہارٹ کی پہچان کرانے والے سالم علی ہے لیکن نہایتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی قاسم ظہور کی جگہ مسرور ہے تہور ہے سالم علی کی جگہ نہ جانے کتنے علی گلی گلی ہکہ اور چرس پیتے نظر آ رہے ہیں نہ جانے کتنے حاشم اور قاسم ایش و عیاشی میں اپنے وقت کو زائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سامعین توپ خانہ ہم نے بنایا مگر کروز میزائل کو روکنے کی ہم میں سکت نہیں بالے جبریل اور گوبارے خاتر پر جمی دھول کو صاف کرنے کی ہمیں فرصت نہیں گرم ممالک میں ہم آباد ہے مگر ایسی اور فریچ کی تخلیق سرد و ممالک کی انجینئرز کر رہے ہیں ممبئی سی لنگ سے لے کر برج خلیفہ تک کوئی مسلم انجینئر نہیں آج ہماری یونیورسٹیاں یورپ کے نساب کی مہتاج ہے وہ یورپ جس نے ہم مسلمانوں کی ابتدا پر محنت کی اور شاگردگی کی بجائے استاد بن بیٹھے ہیں اور ہماری میراز حصول علم کلیسہ کی میراز بن گیا سامعین مسلمانوں کا ماضی درکشا تھا حال ماتم کنا ہے اور باوجود ہمارے اقبال کا افتا پھر روشن ہو سکتا ہے ہم طلبہ دیگر علوم کے متعلقے کے ساتھ ڈسکوری چینل دیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں ہمارے اساتزاسی بنی صاحب مکمل کرنے پر اقتفاہ نہ کرے بلکہ زائد محنت کے ساتھ تخلیقی ذہن بھی دے ہمارے علماء فرقوں میں باٹنے کے بجائے خرشید موبین کا رجحان دے ہمارے انجینئرز سمندر کی موجوں کو سر کرنے کا ارادہ رکھے ہمارے ڈاکٹرز پیٹ کے کیڑے مارنے کے بجائے ایڈز کے کیڑے مارنے پر توجہ دیں اور ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اقتدار کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر ہم نے یہ نہیں کیا حال میں رہ کر ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل کو نہیں سوارا تو یاد رکھنا قیامت تک یہ نسل اجالے کو ترز جائے گی اجالے کو ترز جائے گی اجالے کو ترز جائے گی شکریہ ہوتا